ہم نے سرسوں کا ساپ تیار کیا ہے تڑکے کے ساتھ بہت مزیدار قسم کا کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگر اچھی لگی ہوئی ایسے پی تو پلیز لائک بھی ضرور کیجئے گا تو آپ بھول جاتے ہیں لیکن لائک لازمی کیا کریں پلیز اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے تو چلی آئیے ہم تیار کرتے ہیں سرسوں کا ساپ تڑکے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سرسوں کا ساپ تو اس کے لیے میں نے ایک گڑی سرسوں کا ساپ ایک گڑی پالک اور ایک گڑی میتھی کی لے کر میں نے اس کو کٹ کر اچھی طریقے سے دھو کر تو یہ میں نے رکھ لیا ہے یعنی کہ تینوں کی ایک گڑی ہے میتھی پالک اور سرسوں کا ساپ تو یہ تینوں ایک گڑیاں میں نے کٹ کر دھو لی ہیں اچھے طریقے سے اب یہاں پر میرے پاس جو مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً آد پاؤ ہری مرچیں ہیں جو کہ میں نے کٹ لی ہیں فی الحال میں لال مرچ کا استعمال نہیں کروں گی پہلے میں اسی میں پکاؤں گی ایک کھانے کا چمچ نمک ہے آدی چاہی کی چمچ حلدی ہے ایک گڑی جو تھی وہ میں نے گھٹھا جو ہوتا ہے وہ ایک وہ میں نے لیسن کا چھیل لیا ہے چھوٹی سی پیاز ہے جو میں نے کٹ لی ہے یہاں پر تین گلاس پانی رکھا ہے یہ تمام چیزیں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی گرم ہو گیا ہے اور یاد رکھیں جب بھی آپ ساگ بنائیں گرم پانی میں ہی ڈالیں ساگ کو تو اب یہ جو ساگ پالک اور میتھی کٹی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ میں اس میں پانی میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا آئے گا اس میں ہم اتنا شامل کر دیں گے پھر جب یہ نیچے چلا جائے گا ہم اس کو ڈھکیں گے تو یہ پکنے کی وجہ سے شرنگ ہو کر جب نیچے چلا جائے گا تو ہم مزید اوپر سے ڈال دیں گے اسی طرح ہم ڈال کر سارا جو ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں موجود ہے کافی زیادہ تو یہ دیکھیں اس طرح بس اتنا ہم ابھی ڈالیں گے اور ہم اس کو ڈھک دیں گے جب یہ نیچے چلا جائے گا تو پھر ہم مزید اس میں ڈال دیں گے پکنے ہی پکٹا شروع ہو گیا ہے اور نیچے چلا گیا ہے اس کو ہم چمچ سے تھوڑا سا ایسے کر کے تاکہ یہ مزید نیچے ہو جائے اور باقی والا ہمارے پاس وہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تمام ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بلکل لو فلین پر چھوڑ دیں گے تقریباً اس کے گلنے تک ڈیرڑ دو گھنٹے لگیں گے ملتی ہوں اب یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نشانی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے میش ہو جائے جب ہم اسے انگلی سے پکڑیں اس کے بعد دو گھنٹے پکنے کے بعد اس کی یہ پوزیشن ہوئی ہے تو دو سے تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو مکے یا گندم کا آٹا اس طرح ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اور فٹا فٹ آپ نے آٹے کو مکس کرنا ہے ورنہ گوٹھنیاں بھی پڑ سکتی ہیں تو اس طرح کر کے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہم نے ملائم کر لینا ہے کافی میند لگتی ہے تھوڑی سی آپ کو کرنے پڑے گی میند اور اس طرح کر کے ہم تھوڑا تھوڑا سا آٹا شامل کرتے جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ گھوٹتے جائیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گھوٹ لیا ہے چار پانچ مٹھی آٹا ڈال کر دیکھیں کتنا ملائم ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے پانچ چھے منٹ اس کو میں ہلکی آنچ پر اچھے سے پکاؤں گی کیونکہ آٹا جو ہے وہ کچھا ہوتا ہے تو آٹا اس میں سے پک جائے گا اور یہ بہت اچھا سا گھوٹ چکا ہے پانچ چھے منٹ پکانے کے بعد میں اس کو لگاؤں گی تڑکا تو چلیے تڑکا تیار کرتے ہیں تڑکے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایک پاؤ گھی لے لیا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں تین چار ہری مرچے لیں بیچ میں سے میں نے کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ اچھل کے نہ آئیں اور لال مرچے ہیں گول والی چار پانچ لے لی ہیں اور ایک چائے کا چمچ زیرا لیا ہے یہ ہو گیا ہے گرم تو سب سے پہلے ڈالیں گے ہری مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہری مرچوں کو کریں گے ہلکا سنہرا اس کا گرین کلر ختم کر دیں گے مرچوں نے رنگ چینج کر دیا ہے لیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو سلو رکھیں گے ہائی پہ نہیں کریں گے ورنہ چل جائیں گی چیزیں اب آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں نمک اور مرچ کیسا ہے یہاں پر اگر آپ کو نمک چاہیے تو آپ نمک ڈال سکتے ہیں اور اگر مرچوں کی ضرورت ہے تو آپ تڑکے میں لال مرچیں ڈال سکتے ہیں لیکن فلحال مجھے کچھ بہتر لگنی ہے لیکن میں آدھا چمچ ضرور ڈالوں گی یہ بھی رنگ چینج کر لیا ہے اب زیرا اور لال والی مرچیں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ڈال دی ہیں اور یہاں پر آدھی چائے کی چمچ میں لال مرچ ڈال رہی ہوں اور ڈالتے ہی آپ نے اٹھا لینا ہے اس کو کیونکہ مرچیں جل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے میں نے کیا اور یہ دیکھیں ہلایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس کو اوپر سے ایسے ہی ڈھک دیا تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اڑھے اور آپ نے کافی دیر رکھنا ہے کیونکہ یہ کافی دیر تک اس کا آئل جو ہے وہ اڑھتا رہتا ہے لیکن جی ماشاءاللہ تڑکا جو ہے وہ کیسے پک رہا ہے اب آپ نے بہت اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے یہ گھی جو ہے وہ آپ نے سارا جو ہے اس کے اندر مکس کر دینا ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ جو ہے وہ گھی کا ہی ہے تڑکہ جب مکس نہیں ہوگا اوپر ہی پڑھا دے گا تو ٹیسٹ جو ہے وہ سب جگہ پر نہیں جائے گا تو آپ نے سارا جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گھی کو مکس کرنا ہے اوپر نہیں رہنا چاہیئے اگر آپ کو ایکسٹرا چاہیئے تو جسے ڈونگے میں آپ اس کو نکال کے رکھیں گے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا تڑکہ اور لگا لیجئے وہ اچھا لگے گا خوبصورتی رہتی ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا جب تک آپ تڑکے کو مکس نہیں کرتے لیجئے جس سرسوں کا ساک جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے دوستوں فیملی میمبر کے ساتھ اور کمٹس کر کے رائے کا اظہار بھی کیا کیجئے تو اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ